تو اب ہم ہندل پہ اپنا آکانڈ بناتے ہیں تو اس کے لئے ہم سائن اپ پہ کل کریں گے تو آپ بھی اس پیج پہ ریٹیکٹ کر دے گا اگر آپ سائن این پہ بھی کلک کرتے ہیں بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو اس ور میں بھی آپ اسی پیج پہ آئیں گے تو اس کے سب چین اسی ہم دیکھیں create your kdp آکانڈ اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں آپ اپنی انفرمیشن لیتے ہیں یہاں نام آئے گا ہمارا یہاں ای میل لیں گے اب password چوز کریں گے اس کو retype کرتے ہیں اور اس پہ create کر دیتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ اس puzzle کو حل کریں اور اپنے اکاؤنٹ کو محفوظ کریں اب اپنے ای میل کو اوٹی پی کے ذریعے verify کروائیں اس کے لیے ہم اپنے ای میل پر جاتے ہیں اور اوٹی پی کو وہاں سے copy کر کے یہاں paste کرتے ہیں اب وہ کہتا ہے اپنا موبائل نمبر بتایا تو اس طرح سے پہلے آپ اپنا کرنٹی کی select کریں گے تو ہمارا case میں یہ کرنٹی پاکستان ہے یہاں ہم اپنا موبائل نمبر لکھیں گے اور یہاں سے add a موبائل نمبر تقید کر دیں گے یہ ہمیں اوٹی پی مل گیا ہے اب یہاں سے create account اپنی کریں گے determine conditions ہے اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں تو میں اس کو id کر لیتا ہوں تو یہاں ہم آگے ہیں لیکن ابھی ہمارا account complete نہیں ہوا کیونکہ وہ کہتا ہے the account information is incomplete تو publish a book you will need to complete this تو پہلے update note پہ ہم کلک کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے تو سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے two step verification کروانی ہے اس صورت میں جب بھی آپ account login کریں تو اس کا اوٹی پی میسیج آئے آپ کو موبائل نمبر پہ اور پھر وہ اوٹی پی آپ کو یہاں انٹر کریں اس کے بعد آپ login کر سکیں یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کا جو account ہے وہ hack نہیں ہو سکے گا اتنا تو میں یہاں اپنا موبائل نمبر دیتا دوبارہ اب اپنی information یہاں دینے اب میں تیزی سے اپنی information یہاں پھل کرتا ہوں اس میں اس میں جو ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے bank account کی information دینی ہوگی دوسرا اپنے text کی information یہاں ہمیں کرنی ہوگی سب سے پہلے وہ پوچھ رہا ہے where is your bank کیا آپ کا bank کہاں ہے تو آپ اپنے payday account میں چلے جائیے تو تھوڑا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے آپ receive پر click کرتے ہیں اپنا کرسل لے کر جائیں گے تو آپ کو یہ drop down menu کھل جائے گا اس میں آپ نے global payment کی option پر آپ click کرنا ہے جیسے آپ click کرتے ہیں تو آپ اس page پر آ جائیں گے تو اس میں مختلف banks ہیں جس میں آپ USA کے جو bank ہے اس پر آپ نے click کرنا ہے تو ہمارا bank کہاں یہاں سے copy کیا دوبارہ سپنڈر میں آئے اور یہاں آپ نے paste کر دیا unity state account holder name جو آپ کا نام ہوگا وہ آپ کا یہاں آ جائے گا type of account checking آپ اس کو account number account number کے لئے آپ کو دوبارہ وہ جانا پڑے گا یہ آپ account number ہے یہاں سے copy کیا یہاں paste کر دیا یہاں سے copy یہاں بھی paste کر دیا اب آپ پوچھا routing number کیا ہے آپ دیکھیں یہ routing number یہ ہے اس کو یہاں سے ہم نے copy کیا اور یہاں paste رہا دیا دیا اپنے bank پوچھ رہا یہ ہے first century bank یہ ہم نے یہاں copy کر دیا اور یہ ہم نے add کر دیا یہ ہمارا bank successfully install add ہو چکا ہے اب اس نے کہا کہ اپنی text information ہے اس کو آپ complete کریں اس کا طریقہ کر یہ آپ اپنے complete text پہ click کرنا ہے save and continue پہ click کرتے ہیں آپ کے پاس یہ فارم آجائے گا what is your test classification individual یہ ٹھیک ہے for your test purpose are you US person آپ america کے رہائشتیا نہیں اس کو ہم نو کر دیں گے yourself میں پوچھا گے are you acting as an person no اس کو ہم no کر دیں گے آپ کا نام پوچھ رہا ہے کاش اس کو اس طرح کر دیں گے یہ آپ اپنا select کریں گے یہ آپ کا automatically fetch کر لے گا آپ پر اگر آپ نے کو دوسرا دینا ہے تو آپ وان سے change کر سکتے ہیں تو یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا ntn number تو آپ نے یہاں اپنا ntn number دینا ہے اور آپ نے یہاں continue پہ click کر دینا ہے ہے پاک پاک سکت کرنا ہے اگر جس ملک میں آپ ہیں اس کا کر کے یہاں سے confirm کر دینا ہے یہ آپ کا فارم تیار ہو چکا اور submit پا فارم اب یہ اس کو interview پہ click کریں گے اب آپ نے یہاں اپنا password دینا ہے آپ اپنا password دیں گے sign آپ نے send OTP پہ click کرنا ہے تو تھوڑی دیر میں آپ پہ ایک message آئے گا confirmation message اب آپ OTP مجھے مل گیا ہے تو میں اس کو یہاں type کروں گا اور یہاں sign کر دیں گا اب یہ ہمارا account بلکل تیار ہے اب ہم اس پہ اپنی e-book جو ہم نے بنائی تھی canva پہ اس کو یہاں upload کر سکتے ہیں